البگر اسلامیک سینٹرے توہید دا چینل چل دائے مخلص ہے رویہ آئے نادا مخلص ہے رویہ آئے نادا رب عزت و بوتی اگل دائے البگر اسلامیک سینٹرے توہید دا چینل چل دائے اور ریکارڈنگ صاف ہے نادی ریکارڈنگ صاف ہے نادی تصویر و سونی بنو دینے ریکارڈنگ صاف ہے نادی تصویر و سونی بنو دینے ہر چھوٹے وٹے عالم نلے پیار بھی بوتا پوندے نے محبت میں دیکھی اے ناویچ محبت میں دیکھی اے ناویچ اللہم یا مؤلم آدم علم نی و یا مفہم سلیمان فہم نی وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید یا ایوہا الَّذین آمَنُ اصطعینُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَا أَصَّابِ احبابِ غرامی غدر ماشاءاللہ بڑی گزی تھی بات ہے کہ آج پہلی مرتبہ بائی محمد شاہد صاحب محمد وقاز صاحب اور دیگر جماعتی احباب انہ دے گین دے آپ جیسی روشن چہریں دی زیارت نصیب ہوئیے قبولیتی کڑیے میں دعا کر دینا جاننا اور میں سمجھنا ہاں کہ اللہ دی خاص توفیق دینا الاسسان سارے دے سارے باوزو اللہ دے کر پاگ دے اندر تشریف فرما ہاں سارے ذاتی جم کے آمین کے آجے کہ ہائے میرے اللہ کسے داداتا لاہور ہے کسے داداتا بغداد ہے کسے داداتا حجویر ہے کسے داداتا عجویر ہے کسے داداتا قسور ہے کسے داداتا بسرور ہے کسے داداتا سمڑیال ہے کسے داداتا کڑیال ہے اے اللہ تیری اس روئے زمین تے ساڑائی تے اے اقیدے کہ سڑھا داتا بھی تو سڑھا غوث بھی تو سڑھا لچپال بھی تو سڑھا کرنی والا بھی تو سڑھیاں کھوٹیاں کے سمدانو ہریاں دے کھریاں کرنے والا بھی تو اے اللہ جتنو سڑھے عقیدے دی غیرت پسند دے تو آج دے اس پروگرام دی برکت دے نال سڑھی اون علی زندگی پچھلی زندگی نالوں بہتر فرما احبابِ گرامیِ قدر میرے تو بقبل میری جماعتِ معروف غطیب محبوبِ عوام حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب خطاب فرمارے سن اور الحمدللہ سمع الحمدللہ اس مسجدِ اندر حضرت العلام فضیلت الشیق حضرت مولانا ناصر متنی صاحب وہ بھی تشریف لیا چکے نے میرے تو بات ہونا دا مفصل خطاب ہوئے گا صرف پانچ سات منٹ واسطے توجہ میری طرف رہے میں اپنے مسلک دی پرچار کرنا جانا اللہ دے بندو آلِ حدیث بلا شبہ آلِ حق نے جہاں کہیں بھی کوئی بھی موقع بنے آئے آلِ حدیث نے اللہ دی خاص تحبیق دے نال او دے اپنی جاندہ نظرانہ بھی پیش کیتے ہیں او دے اپنے وقت دی قربانی بھی دیتی ہے اور آج دے اس پروگرام دے اندر میں اہلِ باطل اہلِ تشیعوں اور دیگر فرق دے چند مغال دادہ مدعوہ اور حل پیش کرنا جانا کسے دے تان نہیں کسے دے تشنی نہیں بلکہ کلمہ تُلحق نو بلند اور اس دی صدا لگانی جانا میں کرسے طویلتوں اے بات سن رہا اور ویکھ رہا کیرے میرے مسلک دے خیلاب پر آپو گنڈے کہ لو جی آلِ حدیث جیڑے نے پیغمبر پاگلی سلام نو نوزب اللہ وڈے پر آجنہ سمجھ دے پھر میرے مسلک دے خیلاب پر آپو گنڈا کہ لو جی آلِ حدیث جیڑے نے پیغمبر پاگلی سلام تے درود نہیں پڑھ دے پھر تیسرا مسلک دے خیلاب پر آپو گنڈا کہ لو جی آلِ حدیث اولیاء اللہ دے نل پیار نہیں کر دے اولیاء اللہ دے منگر نے پھر کار میرے مسلک دے خیلاب پر آپو گنڈا کہ لو جی آلِ حدیث آلِ ادھار پیغمبر لیسلام دے خانوادہ رسول چشم و شراغ دین البیار محبت حقیدہ دا اظہار نہیں کر دے حضرات آئیے احباب گرامی قدر میرا اور میری جماعت اہل حدیث دا اے حقیدہ کہ جڑا پیغمبر پاک لیسلات و سلام نو وڈے پر آجنہ سمجھ دے ایسا بندہ زندی کے لانتیے بے ایمانے اور دیرہ اسلام دو خارت ہے پھر ایک دوسرا میرے مسلک دے خلاف پر آپو گنڈا کے لوچی آل حدیث پیغمبر دے درود نہیں پڑھتے توجہ میرے وال میں سنجیتہ لوگانوں جڑا ایک سنجیت کی اور پچیتہ اپنے طرف میغام لے کے جانا چاہنا حضرات میں جدوں دا ہوش سنبھالے آئے اللہ دے توفیق دے نال میں کوئی اہل حدیث بچہ کوئی اہل حدیث جوان کوئی اہل حدیث بوڑا کوئی اہل حدیث ماں کوئی اہل حدیث بہو کوئی اہل حدیث بیوے کوئی اہل حدیث بیٹے کوئی اہل حدیث دا فردو بشر ایسا نظر نیزے آیا کہ جڑا پیغمبر دے درود نہ پڑھتا ہوئے حضرات ماشاءاللہ حضرت العلام وزیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف لے آ چکے نے میں اپنا بھی ٹائم ان حدیث برد کرنا اور انشاءاللہ حضرت العلام وزیلت الشیخ ناصر مدنی صاحب تا مفصل خطاب ہوئے گا